شادی بیاں جن میں سے کچھ آپ کو بہت خوبصورت لگیں گے تو کچھ بہت ہی عجیب یہاں شادی بیاں کے چند ایسے ہی دلچسپ اور عجیب و غریب رسوم و رواج آپ کے لئے پیش خدمت ہیں انڈیا میں شادی بیاں سے متعلق عجیب و غریب رسومات کو بزریا بولی وڈ آپ جانتے ہی ہیں اس لئے ہم اپنا ٹائم بچاتے ہوئے انڈیا کا تسکرہ نہیں کر رہے شروعات کرتے ہیں چین سے چین میں بسنے والے ٹوجیا قبیلے کے لوگ لڑکی کی شادی سے تیس دن قبل شادی کی تقریبات کا آغاز رونے سے کرتے ہیں دلہن ان تیس دنوں میں روزانہ ایک گھنٹہ پابندی سے رونے میں صرف پرتی ہے دس دن بعد دلہن کی ماں بھی اس کے ساتھ رونے میں شامل ہو جاتی ہے پھر رفتہ رفتہ دلہن کی نانی، دادی، بہنے اور خاندان کی دیگر خواتین بھی رونے دھونے کے اس پروگرام میں شامل ہو جاتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹوجیا قبیلے کے باشندے اپنے اس رونے دھونے کو ومو افسوس کے بجائے خوشی کا اظہار کہتے ہیں کیونکہ ہر خاتون کی رونے کی آواز الگ ہوتی ہے اس لیے ان کی آوازیں ساتھ مل کر ایک گانے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں چین ہی کے کچھ علاقوں میں یہ رسم بھی عام ہے کہ شادی کے موقع پر جت دلہا پہلی مرتبہ اپنی دلہن کو لینے آتا ہے تو اسے اپنی سالیوں کی صورت میں موجود سیسا پلائی دیوار عبور کرنا پڑتی ہے اسے سیسا پلائی دیوار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دلہن کو حاصل کرنے کے لیے دلہا کو نہ صرف اپنی جیبیں خالی کرنی پڑتی ہیں بلکہ اس کی سالیاں اس سے مختلف کرتب بھی کرواتی ہیں اور دلہا کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے چینیوں کا ماننا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی کے لیے پیار کتنا گہرا ہے اسی طرح چین میں ہی بسنے والے منگول قبائل اس وقت تک لڑکے اور لڑکی کی شادی کی تاریخ پکی نہیں کرتے جب تک وہ دونوں بزرگوں کی موجودگی میں چھوری کے ذریعے ایک مرغے یا ایک چودے کا جگر نکال کر نہ لائیں اگر وہ جگر صحت مند ہوتا ہے تو بزرگ اسے دیکھ کر اس جوڑے کو شادی کی اجازت دے دیتے ہیں اگر وہ جگر صحت مند نہیں ہوتا تو پھر کچھ دن بعد یہ کوشش دوبارہ کرنی پڑتی ہے ہمارے انڈونیشن بہن بھائی بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہیں یہاں کے بارنیو نامی علاقے میں ایک دلچسپ رواج یہ ہے کہ شادی کے تین دنوں تک نو بیاتا جوڑے کو غسل خانہ استعمال کرنے کی کم سے کم اجازت ہوتی ہے کچھ خاندان تو اس کی اجازت بالکل نہیں دیتے یعنی نو بیاتا جوڑے پر بہتر گھنٹوں تک ٹوائلٹ استعمال کرنے پر مکمل پابندی آئیت کر دی جاتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نو بیاتا جوڑے کو تین دنوں تک گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے اور کڑی نگرانی میں کھانا پینا فراہم کیا جاتا ہے انہیں ایسی غزہ دی آتی ہے جس سے حاجت کی ضرورت محسوس نہ ہو جنوبی کوریا میں بھی شادی کے حوالے سے عجیب و غریب رسم و رواج پائے جاتے ہیں خاص طور پر شادی کی اس رسم کو جنوبی کوریا میں بہت اہمیت حاصل ہے جس میں شادی کی تقریب مکمل ہو جانے کے بعد دلہ کے دوست اس کے جوتے اور موزے اتروا کر اس کے پیروں کو رتی سے باندھ دیتے ہیں اس کے بعد اس کے تلو پر بیعت کی چھڑی سے ضربے لگا جاتی ہیں سننے میں یہ ایک ظالمانہ فیل لگتا ہے مگر دراصل یہ ایک بہت مزیدار رسم ہے دلہ کے دوست اور سالے اس سے جنرل نالج کے سوالات پوچھتے جاتے ہیں اور جواب غلط ہونے کی صورت میں اس کے تلو پر ہلکی ہلکی ضربے لگاتے جاتے ہیں اس رسم کا مقصد دلہ کی قوت برداشت کا انتحان اور اس کے علم کو جاشنا ہوتا ہے کینیا میں بسنے والے مسائی قبیلے میں بھی بڑے عجیب و غریب رواج عام ہیں لیکن شادی کے حوالے سے بھی ان کا رواج کچھ کم دلچسپ نہیں اس قبیلے کے بعد ہی شادی کے موقع پر دلہن کا سر مون دیتے ہیں اور پھر اس کے سر پر مینڈے کی چربی اور تیل ملا جاتا ہے اس کے بعد دلہن کا باپ اس کے سر اور گردن پر تھوکتا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ دلہن پر تھوکنے سے اس کے لیے خوشبختی کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے بعد دلہن اپنے دلہ کا ہاتھ تھام کر پیچھے مڑے بغیر تقریب گاہ سے باہر نکل جاتی ہے شادی کے دو دن بعد لڑکے کی ماں بھی اپنا سر مون لیتی ہے اور اس طرح یہ شادی کا فریضہ پایر تکمیل کو پہنچتا ہے کوئی رشتدار ہمارے معاشرے میں دلہن کا کوئی عیب نکال دے تو دلہن سمیت سارا خاندان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے آپ ذرا تصور کیجئے کہ دلہن بیچاری اپنے شادی والے روز بندھن کر گھر سے نکلے اور اس کے سامنے اس کے سارے رشتدار صرف اس لیے کھڑے ہوں کہ اس کے سنگھار میں کیلے نکالیں تو کیسا لگے گا لیکن جیمیکہ میں یہ رواج عام ہے اور اس کا قطعی برا نہیں منایا جاتا خاندان کے ہر فرق کو دلہن میں کم از کم ایک کیلاتوں ضرور نکالنا ہوتا ہے اسکاٹلینڈ کے لوگ اپنی دلہنوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اگر وہ سلوک پاکستان میں دلہنوں کے ساتھ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا شادی کی تقریب سے فارغ ہونے کے بعد دلہن کے دوست اور قریبی رشتدار سڑی ہوئی مچھلیوں ہٹے ہوئے دودھ گلے سڑے انڈوں اور ٹیمارٹروں سے تیار کردہ ملغوبے کو دلہن کے اوپر وقفے وقفے سے کئی مرتبہ پھیکتے ہیں اس عقیدے کے پیچھے یہ لوجک کار فرما ہے کہ اگر دلہن یہ برداشت کر سکتی ہے تو پھر آنے والی زندگی کی مشکلات اور مسائب بھی برداشت کر سکتی ہے پالٹر بینڈ نامی ایک رسم جرمنی کی شادیوں میں عام ہیں جس میں نو بیاتا جوڑے کے عزیز اور رشتدار انہیں توفے میں کانچ کے برطن دیتے ہیں جنہیں دلہا اور دلہن شکریہ کے ساتھ مصول کر کے ہاتھ کے ہاتھ توڑ دیتے ہیں جی ہاں کانچ کے مہنگے سے مہنگا گفت توڑ دیا جاتا ہے کیونکہ جرمنوں کا ماننا ہے کانچ ٹوٹنے کی آواز بلاو کو دور کرتی ہے رومانیا کے لوگ شادی کے لیے دور قدیم ہی سے ایک حیرت انگیز اور ظالمانہ رواج کے حامی ہیں اس رواج کے مطابق لڑکا پہلے تو اپنی پسندیدہ لڑکی کو اپنے ساتھ بھاگ چلنے پر اکساتا ہے اگر لڑکی اس پر راضی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے یعنی لو میریج اور اگر وہ نہ مانی تو وہ لڑکا اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کے بعد وہ کم سے کم تین دن تک اس لڑکی کو اپنے پاس رکھتا ہے اگر اس عرصے میں لڑکی کے والدین اسے نہیں ڈھونڈ پاتے تو رواج کے مطابق چوتھے دن سے وہ لڑکی اس کی بیوی تسلیم کی جائے گی اور اس لڑکے سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اس رواج کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے لیکن اپنے عباو اجزاد کی قائم کردہ روایات کے خلاف رومانی باشندے کچھ سننا پسند نہیں کرتے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے دھرئیے مت یہ بلکل فری ہے